اسلام علیکم ویورز مہا ککس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سے اور کرسپی سموسے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے سموسہ پٹی کہ یہ کیسے بنتی ہے بہت ہی آسان طریقہ اور ساتھ میں اس کو فولڈنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گی مکمل گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی تو ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں فٹا فٹ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سے سموسے تو ویورز یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک باول اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی فور ٹیبل سپون آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی شامل کر رہی ہیں ہاف کپ ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے یہ روم ٹمپریچر پر ہے تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو یہاں ہے میرے پاس ایک برتن اور اس میں میں نے شامل کیا ہے میدہ جو کہ ہے میرے پاس دو کپ کوئی سے بھی دو کپ نارمل جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں وہ آپ لے لیں اور یہ جو مکسچر ہم نے بنایا تھا آئل اور نمک کا یہ ہم میدے میں شامل کریں گے یہ شامل کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ان کو سب کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے ہلکا ہلکا پانی ڈالنا ہے اس کو اس طرح سے اچھی طرح گوند لینا ہے آپ نے پانچ سے سات منٹ تک اس کو اس طرح مسل کر اچھی طرح سے جس طرح ہم آٹا بناتے ہیں آٹا گوندتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو گوند لینا ہے اور بہت ہی اچھا سا ڈو ہم نے بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں ڈو ہمارا پرفیکٹ ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے آئل اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر آئل لگا لینا ہے تاکہ اس کے اوپر خشکی وغیرہ نہ آئی تو ویورز اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے تاکہ یہ مزید پرفیکٹ ہو سکے تو ویورز یہ دیکھیں یہاں پر تقریبا 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا جو ہمارا ڈو ہے سموسہ پٹی کے لیے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کنڈیشن اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہوں گے تو ویورز اس طرح ہمارا بہت سمودھ سا جو ہے ڈو وہ بننا چاہیے تاکہ جو ہمارے جو سموسی ہیں وہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی اچھے بن سکیں تو ویورز سب سے پہلے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بہت ہی ایکول سائز میں ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے جاکہ جب ہم پیڑے بنائیں تو وہ ایک سائز کے ہی بنیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا رہی ہوں ایک سائز کے ہی ہم نے پیسیز بنانے ہیں اور پھر ہم نے اس کو اس طرح بیلتے ہوئے گول پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردرسہ ہمارا جو پیڑا ہے سموسا پٹی کے لئے وہ بن چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو اسی طرح میں تمام کے جو پیڑے ہیں وہ بنا لوں گی پیڑے بنانے کے بعد اب ہم نے اس کو بیلنا ہے تو ویورز ہم نے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کو بیلنے کی مدد سے میں بیل رہی ہوں بہت ہی زبردرسے بہت ہی کریسپی سے جو ہمارے سموسیں ہیں وہ بن کر تیار ہوں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو اسے گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو ویورز اس طرح ہم نے دو روٹیوں کو بیل لیا ہے اور ایک کے اوپر میں میدہ ڈسٹ کر رہی ہوں اس طرح میدہ ڈسٹ کر لیا ہے میں نے ایک روٹی کے اوپر اور یہ جو ہمارے پاس ہے دوسری روٹی اس کے اوپر میں لگاؤں گی آئل تو ویورز اس طرح میں اس کے اوپر آئل کو اچھی طرح سے ہم نے پھلا دینا ہے کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے اچھی طرح سے یہ آئل لگ چکا ہے اب یہ جو ہمارے پاس دوسری روٹی ہے جس کے اوپر ہم نے میدہ ڈسٹ کیا تھا یہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح فولڈ کر دینی ہے تو اسی طرح ویورز ہم نے ساری روٹیوں کو بیل لینا ہے تو یہاں پر ویورز یہ دیکھیں میں نے چاہ سے پانچ روٹیوں کو اس طرح بیل لیا ہے اور اب ہم نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اس روٹیوں کو ہم نے ایک روٹی کی شیپ میں لے آنا ہے تو ویورز میں بیلنے کی مدد سے اس کو بڑھا کروں گی اب ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح آپ نے چار سے پانچ روٹیوں کی ہی تیہ لگانی ہے زیادہ کی مت لگائیے گا تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح روٹی کو بڑھا کر لیا ہے ہم نے آپ اپنے طوے کا بھی حساب ضرور رکھئے گا اور یہ دیکھیں اتنی باریک ہے یہ تو یہاں پر دوا ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب میں روٹی کو اس کے اوپر ڈال دوں گی فلیم ہمارا بہت میڈیم سے سلو ہونا چاہیے لیکن پہلے اچھی طرح سے گرم ہو اور اس کے بعد جو ہماری آنچ ہے اسے آپ نے سلو کر دینا ہے تو بیس سیکنڈ کے بعد ہی اس کی جو میں سائیڈ ہے اس کو چینج کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سائیڈ چینج کرنے کے بعد اب اس طرح ہم نے ایک ایک روٹی کو اس طرح اٹھاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اور بہت ہی باریک ہے جو ہماری سموسا پٹی وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت گرم ہے یہ لیکن آپ نے فٹا فٹ سے ہی کام کرنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے جو تمام روٹیاں ہیں اس کو علیدہ کر لینا ہے تو یہ ہماری بہت اچھی سی سموسا پٹی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی باریک تو ویورز اس طرح ہم نے اس کے کنارے اتار لینے ہیں اور یہاں درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے تو یہ جو ہماری سموسا پٹی ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی تو ویورز یہ دیکھیں اسی طرح میں نے تمام پٹیوں کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے جو ہماری سموسا پٹی وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ویورز یہاں پر ہم نے میدہ اور پانی کو مکس کر کے بہت پتلی سی لئی سی بنا لینی ہے تاکہ یہ سموسوں کو جوڑنے کے کاما سکے تو ویورز یہ دیکھیں فولڈنگ ہم اس طرح کریں گے آپ نے دھیان دینا ہے یہ اس طرح ہم نے اس کے اوپر اس طرح میدے کی اور پانی کی جو لئی ہے وہ لگا لینی ہے اور سموسے کو اس طرح ہم نے رول کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز اس طرح بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسے گھر میں ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ پہلی بار میں ہی بہت اچھے سموسے بنانا سیکھ جائیں گے تو یہاں پر جو بیٹر ہے یا امیزہ ہے وہ وہی ہیں جو نارمل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پیاس آلو نمک ہری مرچوں کا ہم نے جو آلو بھوائل کر کے امیزہ تیار کرتے ہیں وہ ہی نارمل سا ہے تو اس طرح ہم نے فیلنگ کر دینی ہے اس کی سموسے کی اور اس طرح ہم نے جو لئی ہے میدے کی لگا کر اس کو فولڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارا سموسا وہ تیار ہے تو ویورز آل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سموسے ہمارے بہت اچھے سے فیل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آل میں تمام سموسے ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے چار سے پانچ اور اب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے آپ نے بہت میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے بہت جھٹ پڑ سے جو ہمارے سموسے ہیں وہ بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح تو جی ویورز یہ تھی ہماری سموسوں کی فائنل لک بہت آسان طریقہ سموسا پٹی بنانے کا اور اس کو فولڈنگ کا آپ اسے گھر میں ٹرائی کریں گے تو پہلی بار میں ہی بہت اچھا آپ کو رسپونس ملے گا تو ویورز اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی سے جو ہمارے سموسے ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ